پیارے ساتھیو آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورل یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارکن دوستو آج کا ویڈیو ہے پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کروڑوں سال عمر دراج ایک جن کرتا ہے ملاقات اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے دوستو جب آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے پیارے دوستو آج کا ویڈیو امیر المومنین خلیفت المسلمین حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کیونکہ یہ کال ہے کی ایک بار پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ایک پہاڑ میں موجود تھے اور اتنے میں وہ دیکھتے ہیں کی ایک بڑھا سخس جو اپنی اسا چھڑی کے ملاتھی کے سہارے میں پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاجر ہوتا ہے اور حاجر ہونے کے بعد وہ سرکار کو سلام کرتا ہے اس کی آواز سننے کے بعد پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ آواز سے تو یہ کوئی جن لگتا ہے وہ بڑھا سخس جواب دیتا ہے کہ یا رسول اللہ میں ایک جن ہوں اور میرا نام حامہ ہے اس کے بعد دوستو جو کچھ ہوتا ہے آگے سن کر آپ کے رانٹے کھڑے ہو جائیں گے تو پوری جانکاری پورا واقعہ آپ تک پہنچائے حامہ جن اور یہ حامہ جن کون تھا دوستو جب آپ سنیں گے تو آپ کے رانٹے کھڑے ہو جائیں گے اس کے عمر کے بارے میں جب آپ سنیں گے تو آپ کے ہون سوڑ جائیں گے لیکن دوستو پوری جانکاری آپ تک پہنچائے آپ سے عدبان گزارش کریں گے اگر آپ پہلی بار میرے یوٹیوب چینل عرفانی ورلڈ میں وزیٹ کر رہے ہیں جلدیس میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو آن کر دیں اور آل نوٹفیکیشن کے آپسن کو دبا لیں دوستو وہ زنات جو اپنے آپ کا نام حامہ بتاتا ہے وہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں ایک جن ہوں اور میرا نام حامہ ہے اور حامہ میرے والد کا نام ہیم ہے اور اس کے والد کا نام لاطس ہے اور اس کے والد کا نام ابلیس ہے دوستو جب اتنا سننا تھا کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ یعنی کہ تمہارے اور ابلیس کے بیچ صرف دو پستوں کی فرق ہے تو حامہ کہتا ہے یا رسول اللہ ہاں اس کے بعد جب پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حامہ سے اس کے عمر کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ جو کہتا ہے دوستو وہ سن کر آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے کہ یہ جن کی اس قدر عمر ہوتی ہے دوستو جب پیارے آقا ہم سب کے آقا ہم سب کے پیارے آقا پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہے حامہ تمہارا عمر کیا ہے تو وہ حامہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جس وقت قابل نے خابل کا قتل کیا تھا اس وقت میں پہاڑوں میں کھیلا کرتا تھا بچپنا کا عالم تھا لیکن میں سب کچھ سمجھ سکتا تھا میں اس وقت لوگوں کے یہاں سے گلے کی چوری کیا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالا کرتا تھا تاکہ ایک دوسرے کے لئے ایک دوسرے کے دل میں نائتفاقی پیدا ہو جا یہ سننا تھا کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے حامہ کو کہتے ہیں تب تو تم بہت برے ہو تو وہ حامہ سرکار کی بارگاہ میں ارج کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھ پہ ملامت نہ بھیجے چونکہ میں نے حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ سامنے بھی توبہ کیا ہے اور میں حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں ایک سال رہا ہے پھر حضرت لوت علیہ السلام کی بارگاہ میں میں رہا ہوں اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ رہا ہوں اس کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی میں رہا ہوں اور حضرت یوسف علیہ السلام کا سلام میں نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچایا ہے اور یا رسول اللہ جب میں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر اے حامہ اگر تم آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمانے تک اگر تم جندہ رہے تو تم میرا سلام ان تک پہنچا دینا تو یا رسول اللہ میں اسی سلام کو لے کر آپ تک آیا ہوں جو کی اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ تک مجھے پہنچانے کو کہا تھا تو آج میں اس جمعواری سے میں آساد ہونا چاہتا ہوں برکیب اتنا سننا تھا اور سننے کے بعد وہ حامہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ بھی مجھے کلمہ پڑھا دے اور آپ بھی مجھے کچھ علم سکھائیں قرآن مقدس کی جانکاری آپ بھی ہمیں دے برکیب دوستو جس طریقے کے روایت میں آتا ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامہ کو قرآن مقدس کے کچھ سورے سکھائیں اور سکھانے کے بعد اس سے کہا کہ اے حامہ جب بھی تم کو میری ضرورت پڑے تم بلا ہچک میرے پاس آ جانا برکیب دوستو کروڑوں سال پورانا وہ حامہ جو کی ابلیس کا پوتا تھا اس نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اس نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام پیغام پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا یعنی کہ دوستو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سان دیکھئے دوستو کہ وہ انسانوں کو نہیں بلکہ جناتوں کو بھی سکھا رہے ہیں اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دوستو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا سلام لے کر ہاما پہنچتا ہے ابلیس کا پوتا پہنچتا ہے پیارے دوستو رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے زیادہ مال و خاندان سے زیادہ پورے اولاد ماباپ سے زیادہ سب سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور پیارے آقا کے محبت میں اٹھائیں پیارے آقا کے محبت میں جلائیں اور جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت آ جائے تو پیارے آقا کے محبت میں اس دنیا کو رخصت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک بنائیں نیک بنائیں ہماری گھروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائیں روزی روزگار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائیں اور اس پورے بیان کو آپ تک پہنچانے میں کسی طریقے کہ اگر لرجی سو گئی ہوگی تو رب تبارک و تعالیٰ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل ہمیں ماں فتح فرمائے توباس تک فر اللہ ربی منکل جمبیوتو